اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بال ساؤتھ ہنڈین لڑکیوں جیسے ہوں کالے گھنے لمبے چمکدار تو آج میں آپ کو جو پیک بتانے والی ہوں اس کا استعمال نہانے سے دو گھنٹے پہلے کر لیں تو آپ کے بالوں کا ٹوٹنا جھڑنا رکے گا بال کالے لمبے ہوں گے اگر آپ کے بال رف ہو گئے ہیں جھاڑو جیسے ہو گئے ہیں بال دو موہے ہو گئے ہیں یہ ساری پریشانی ختم ہوگی تو جلی شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو پسند آج ہے تو لائک کر دیجئے اس سے پہلے لال کلر کے سبسکائب بٹن کو دبا کر گھنٹی بے ضرور دبائیں تاکہ میرے آنے والے ہر ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو ٹائم پر ملتی رہے اس کے لئے آپ کو اپنے بالوں کی لیندھ کے حساب سے چار سے پانچ چمچ گھر کا بنا ہوا فریش دہی لینا ہے اس کے بعد آپ کو اس میں ملانا ہے شکاکائی پاودر یہ آپ کو آسانی سے مارکٹ میں مل جاتا ہے شکاکائی لانے کے بعد آپ اسے مکسی میں پیس کر اس کا پاودر بھی بنا سکتے ہیں تو دو چمچ بھر کے ہم اس دہی میں ڈال دیتے ہیں شکاکائی پاودر اس کے بعد ہم آدھا چھوٹا چمچ یا پھر دس سے بارہ ڈروپس ڈال دیں گے ناریل تیل کی شکاکائی میں ویٹامین اے سی اور ڈی ہوتا ہے جو آپ کی سکیلپ کو ہیلڈی رکھتا ہے ڈینڈر سے لڑتا ہے بالوں کو پوشن دیتا ہے بالوں کو چمکدار بناتا ہے اگر آپ کے بال سمی سے پہلے سفید ہونے لگے ہیں تو بالوں کے سفید ہونے کو بھی روک کے آپ کے بال کالے لمبے گھنے بنانے میں ہیلپ کرتا ہے دہی کے استعمال سے بالوں کا جھڑنا رکھتا ہے ڈینڈرف ختم ہوتا ہے اور بالوں کو موسیلیز بھی کرتا ہے یہ ایک نیچل کنڈیشنر کی طرح کام کرتا ہے اس سے آپ کے بالوں سے جوڑی ہر ایک طریقے کی پرشانی ختم ہو جاتی ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بال لمبے ہوں کالے ہوں گھنے ہوں تو آپ اس پیک کا استعمال کریں ہفتے میں دو یا تین بار نہانے سے دو یا تین گھنٹے پہلے اپنے بالوں کی جڑوں میں اچھے طریقے سے اس کو لگا لیں اور ڈرائی ہونے کے لیے چھوڑ دیں بالوں کو کسی چیز سے کور کر لیں جب ڈرائی ہو جائیں بال تو آپ نورمل پانی سے بالوں کو واش کر لیں اور اگلی صبح آپ کسی بھی ہربل شیمپو سے بالوں کو واش کر لیں سکیل پر لگائیں گے ہیلتھ اچھی ہوگی تب ہی تو لیندھ اچھی ہوگی بالوں کی تو کیسے لگی آپ کو آج کی ویڈیو پسند آ جائے تو لائک شیئر کیجئے اور چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ میں آپ کے لئے ایسے ہی ویڈیو لاتی رہوں